بسم اللہ الرحمن الرحیم اپتتائی تقریب سے خطاب میں اپغانستان کے وزیر فیٹرولیم ملہ حدیت اللہ بدری کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومتی اس منصوبی پر کام مکمل نہیں کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ اس منصوبی پر کام کا آغاز دوبارہ ہو چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ چینی کمپنی اپغانستان کے ساتھ دو ہزار آٹھ میں تیپانے والی معاہدے کے تحت کام کری گی مسینک کے کان شہرائی ریشم کے ساتھ اسی نام کے ایک قدیم بدشہر کے مقام پر واقع ہے جہاں سے ملنے والے ڈانچوں اور نمونوں کے وجہ سے اثار قدیمہ کی ماہرین کو یہ یقین کرنے پر مجبور کیا گیا کہ دو ہزار سال پہلے کے زمانے میں رہنے والوں نے یہاں پر تانبی کے کانکنی کی تھی تانبی کے کان کی نیچے پودھ مذہب کی تاریخ باقیات کے موجودگی بنہلقا میں ماہرین کے لئے پریشانے کا باعث بنی جس کے باعث قابل میں ماضی کی حکومتیں اس منصوبی پر کام شروع نہ کر سکیں ملہ عبدالغانی برادر اور پیٹرولیم کے وزیر ملہ حدیت اللہ بدری مسینک روٹ کی ابتتاحی تقریب میں شریک ہوئے پرانسیسی جیالوجیکل ماہرین 1963 میں مسینک نامی گاؤں میں تانبی کے اثار کیلئے سروے کر رہے تھے جب کودھائی کے دوران تقریباً چی کلومیٹر زمین سے نیچے بدھ مذہب کا شہر دریاف ہوا اس کے بعد ستر کی دہائی میں یہاں پر مزید کودھائی کی گئیں اور کئے ٹانلز کو دے گئے جن میں سے ایک بعد ازاہ القاعدہ نے بھی چپنے کے لئے استعمال کیا جبکہ یہی مسینک القاعدہ کی تنظیم کا ٹریننگ کیم بھی رہا ہے 2004 میں پرانسیسی جیالوجیکل ماہرین نے دوبارہ اس جگہ کا دورہ کیا اور مزید اثار قدیمہ دریاف ہوئے جن میں تانبی سے بنی اشاہ بھی شامل دیں اس کے بعد ماہرین نے بتایا کہ یہ مقام پہلے قبل از مسیح سے دسوی سدی تک بدھ مذہب کا مرکز ہوا کرتا تھا جبکہ سلک روٹ اس پر چینی سکالرز چین جایا کرتے تھے اور مسینک چینی راہبوں کے لئے ایک اہم قیام گا دی اس کے بعد 2008 میں چینی اس جگہ پر آئے لیکن اس مرتبہ راہی بھی اسکالرز نہیں بلکہ بطور مائننگ ماہرین اور چائنیس کمپنیوں نے اشتراک سے تین ارب ڈالر پر تیس سال کے لئے یہ جگہ لیس پر حاصل کی چینی ماہرین کے مطابق اس مقام پر سو ارب ڈالر سے زیارہ مالیت کا تامبہ موجود ہے جو دنیا کے سب سے بڑے تامبے کی کان تصور کی جا سکتی ہے امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آپ پیس کے ایک ریپورٹ کے مطابق چین نے 2008 میں پچاس ارب ڈالر مالیت سے زیارہ کے تامبے کی اس کان کا کانٹریک تو لیا لیکن اس وقت افغانستان کی حکومت کی شرائط ماننا آسان نہیں تھا اور اسی وجہ سے منصوبت حوالت کا شکار رہا اس ریپورٹ کے مطابق منصوبی پرکام کی سسراوئیے کی دوسرے بڑے وجہ سیکیورٹی تھی جبکہ شرائط میں چینی کمپنی کا پاکستان اور افغانستان کے طور خم روڈ سے اس بوکستان تک ریلوے ٹریک بچانا بھی شامل تھا افغانستان کی وزیر مائن اور پیٹرولیم کے مطابق میسین ایک دنیا میں تامبے کا دوسرا بڑا زخیرہ ہے جس میں روسی ماہرین نبی کو دائی کی لیکن 1989 میں جنگ کے باعث یہ حکام بنگر دیا گیا تھا افغانستان میں اقتدار سنبھالنے والے مختلف حکومتوں کو کوشش رہی کہ ملک کی مادن زخیرہ کو بروے کار لائے جائے جن کی مالیت کا اندازہ ایک کیر اپڈالرز بتایا جاتا ہے جنگ اور پتشدد حملوں کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا لیکن اب ایران، ریشیا اور ترکی سمیت کئی ممالک افغانستان میں کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے موقع تعلاش کر رہے ہیں تاہم سب سے زیادہ دلچسپی چین رکھتا ہے لوگر میں تامبی کے کان مسینک کے کانکنی کے آغاز کے دوران منعقل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سپیر نے کہا کہ امارت اسلام یا افغانستان کے طرف سے ملک کی قابل اعتماد سیکورٹی صورتحال مسینک کانک کے آغاز کے بنیاد وجہ بنی ہے انہوں نے مزید کہا کہ چین چاہتا ہے کہ افغانستان ایک مضبوط اور نمائے اقتصاد طاقت بنے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی تعاون کیلئے ہم مکمل طور پر تیار ہے چینی سپیر نے واضح کیا کہ اس وقت چینی تاجروں اور کمپنیوں نے افغانستان میں زراد تیل اور دیگر شعبوں میں تقریباً ایک عرب ڈالر کے سرمایہ کاری کی اور یہ رقم مزید بڑھئے گی تقریب میں مسینک کان کا ٹھیکہ لینے والی چینی کمپنی ام سی سی کی جنرل مریجر نے بھی اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل سیکیورٹی کی خراب صورتحال مسینک کی کانکنی کے راہ میں بڑے رکاوٹ تھی آج بہترین سیکیورٹی صورتحال ہی کا نتیجہ ہے کہ مسینک کانفر عاملی کام شروع ہو چکا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی